اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پیا نام کا دیا اپیسوڈ 36 میں آپ دیکھیں گے کہ وقاس گھٹیا پن اور کمینے پن کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے وقاس نائلہ سے کہتا ہے کہ ہم سب گھر والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو سٹور پھر سے کھلوا کے دیں تا کہ اس گھر کا سسٹم بھی چل سکے اس لیے تم اپنی بابی کے بھائی بابر کے پاس جاؤ اور اس سے رکم لے کر آؤ تو نائلہ کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کے سامنے کچھ تو میرا بھرم رہنے دیں اس لیے رکم لینے کا سوال اپنے دیل و دماغ سے نکال دیں تو وقاس کہتا ہے کہ اگر تمہاری زید ہے تو پھر ہماری بھی زید ہے اور تم ان کے پاس لازمی جاؤ گی تو نائلہ کہتی ہے کہ میں ان کے پاس لازمی جاؤں گی اور پھر یہاں واپس نہیں آؤں گی تو وقاس رمشا گھر والوں کو بتاتی ہے کہ اممہ نے رکم کا بندوبست کر لیا ہے تو رضیہ پوچھتی ہے کہ تمہاری اممہ نے اتنی جلدی اتنی بڑی رکم کا بندوبست کیسے کر لیا تو رمشا کہتی ہے کہ آپ کا ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں اور میں آپ کو ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی نائلہ اپنے اوپر بیٹنے والی تمام صورتحال سے بابر کو اگا کرتی ہے تو بابر نائلہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو تم کسی پر بوجھ نہیں اور جب تک وقاس تمہیں تمہارا اصل اور صحیح مقام نہیں دیتا تب تک تم اپنے بھائی کے گھر رہو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان کی کسی بھی بلیک میلنگ میں کبھی مت آنا رمشا کیا خوب جواب دیتی ہے لالچی وقاس اور اس کے گھر والوں کو رمشا کہتی ہے کہ تین تین مرد اس گھر میں موجود ہیں لیکن وہ خود کام کیوں نہیں کرتے ہر وقت بیویوں کے پیسوں پہ کیوں نظریں گاڑے رکھتے ہیں اور یہ بس ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کھانا بہت آسان ہے اور کھلانا مشکل یہ سن کر حماد کو غصہ آتا ہے اور وہ رمشا سے کہتا ہے کہ رمشا پلیز چھوپو جاؤ تو رمشا کہتی ہے نہیں کبھی کبھی آئینہ دکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے